مہنگائی کا نیا توفان آئے گا اور سیاسی جماعتیں پیچھے رہ جائیں گی عوام آگے ہوں گے تحریک انصاف کے راہنما اور ماہرے معاشری امور مضمیل اسلم نے خبردار کر دیا کہا پی ٹائے حکومت کو کرپشن پر نہیں صرف مہنگائی کے الزام پر ختم کیا گیا تھا ملک میں کوئی معاشری پالیسی نہیں ہے ماضی میں آئی ایم ایف کے ساتھ 22 میں سے 19 معاہدے پیپس پارٹی اور نون لیگ کر چکے آئیدہ دنوں بترین مہنگائی سامنے آ رہی ہے صرف عوام کی قربانی اور عوام کو جڑکا دیں ہم نے کوئی معیشت پہ سیاست نہیں کی ابھی تک ہم نے ان کو صرف یہ پوچھا ہے کہ آپ کا پلان کیا ہے آپ نے ہمیں مہنگائی پہ نکالا تھا ابھی تک کسی نے بولا کہ کرپشن پہ نکالا یا ابھی تک کوئی کیس بنا انہوں نے ہمیں مہنگائی پہ نکالا تھا دو مارچ کیے تھے اور پھر جب ہمارا مارچ ہوا تو آپ ساروں کے سامنے انہوں نے کیا کیا اس پہ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیں مہنگائی پہ نکالا تھا تو آپ جو اس سال مہنگائی کرنے جا رہے ہیں اس کا جواب کیا ہے اب اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے لکھ کے دے دیا تھا انہیں زبا تو آپ نے آئی ایم ایف سے لکھ کے دیا اور ایسا ہم نے کیا لکھ کے دیا جس پہ ہم عمل درامت نہیں کر رہے تھے آئی ایم ایف ہمیں پیسے دے رہی تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے